دوستو ہم ہالے جیل پہ پہنچ گئے ہیں اور بڑی خوبصورت لوکیشن ہے چودہ پنرہ کلومیٹر پہلے ہالے جیل پہ ہم موڑ رہے ہیں یہ پھل کی حالات آپ دے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم یہ پھل کر سکتا ہے یہ نہر آ رہی ہے میٹے پانے کی تراشی سپلائی جاتی ہے اور یہ انتہائی خطرناک جیلے یہاں بیتہاشا مگرمچ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی نہانے کے لیے اس میں اترتا ہے تو وہ زندہ واپس نہیں آیا آج تک دوستو یہ پروکوڈائل یہاں پر یہ دیکھیں پانی میں بلکل خاموشی سے لیٹا ہوا ہے یہ دیکھیں مگرمچ اتنا بڑا مگرمچ ہم جب باہر رہتے تو اوپر لوگوں نے منع کیا کہ اندر جنگل کی طرف نہیں جائے مختلف جنگلی جانور گورمٹ آف سنٹھا ہے سنٹھ کی پروپیٹی ہے یہ ہوتل ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہوتل بنایا ہوا ہے ہم جا رہے ہیں اور یہ جیل بھی بہت بڑی جیل ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اس کے بعد جو ہے نا آگے چٹا کی طرف ایک رستہ مڑ رہا ہے اس رستے پر آپ نے جانا ہے لیکن یہاں کے خوبصورت نظارہ ہم دیکھتے باہر رہے تھے باقی میں ایک خونی جیل ہے کافی لوگوں کی ایک کسی کی ٹانک آئی ہے کسی کو ہاتھ کھایا ہے اور کچھ بیچارے تو جان سے بھی گئے ہیں یہاں پر تو منع کیا گیا ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا آگے اس فانی میں اتر گیا السلام علیکم دوستو آج آپ کو سنٹھ کی ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں جو کہ خطرناک اور خونی جیل کے نام سے مشہور ہے جی آپ نے صحیح سنا خونی جیل خالے جی جیل یہ سنٹھ کی ٹول پلازہ نیشل آئیوے کے رستے سے ہم ٹٹہ والا جو روڈ اس پہ جا رہے ہیں ٹٹہ سے تئیس کلومیٹر پہلے ہمارا سٹاپ آئے گا وہاں سے ہم لیفٹ ہینڈ پہ مڑیں گے دوستو یہ ہے اب سنٹھ کی ٹول پلازہ کے بعد دابی جی مارکیٹ آ رہا ہے ایک چھوٹا شہر ہے دابی جی کے نام سے یہ دابی جی کہے رئی ہے دوستو یہ ہم ٹٹہ جاتے ہوئے سنوے لگون کے پاس آکے رکے رستے میں گاروں سے توڑا چار پانچ کلومیٹر آگے جو ہے نیس سنوے لگون پارک ہے فیملی پارک ہے وارٹر پارک یہاں پر آپ جو ہے نا یہاں کے لئے الگ ایک ویڈیو پر آپ لوگوں پر یہ بناوں گا سنوے لگون پارک پارک ہے اور بڑا اچھا بہترین پارک ہے دوستو یہ ٹٹہ سے تقریباً اٹھائیس کلومیٹر پیچھے یا پچیس کلومیٹر پیچھے یہاں جو ہے نا یہ بائیک پنچر ہو گئی ہے پنچر والے کے پاس ابھی کڑے پنچر لگوا کے پر یہاں سے آگے کا سفر شروع کرتے ہیں دوستو یہ نیسٹل ہائیوے سے ہم یہ حالے جی روڈ کی طرف جو ہے نا ٹٹہ سے تقریباً چودہ پنٹرہ کلومیٹر پہلے حالے جی پہ ہم موڑ رہے ہیں تو آگے جاتے آپ حالے جی جیل کی سیر کراتے ہیں جو ایک خطرناک جیل ہے دوستو یہ ہم حالے جی جیل کی طرف جا رہے ہیں یہ پھل کی حالت آپ دے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں انتہائی حراب حالت کسی بھی ٹائم یہ پھل کر سکتا ہے اس کے ساتھ یہ دوسرا پھل بن رہا ہے نیا یہ دے گے کڑا دوستو یہ رستے پہ آتے ہوئے بہت خوبصورت مناظر لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں رکنے کو دل کرتے ہیں تو وہاں رکھ کے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اب یہ پھلیا ہے اور اس کے ساتھ یہ پانی کی نہر ہے ہواں چل رہی ہے بہت خوبصورت موسم اور خوبصورت ویو یہ دکان کام گوھت والی چوٹی سی نپرز یہ یہ ہم آلے جی جیل کی طرف جا رہے ہیں یہ نہر آ رہی ہے میٹے پانے کی کراچی سپلائی جاتی ہے آلے جی جیل میٹے پانے کا ظاہیرہ ہے جو کلری کی پانی ادھر آتا ہے اور ادھر سے آگے کراچی کے لئے پھر سپلائی ہوتا ہے اور ریسورٹ جو کی نہریں مقامی آبادی جو جل کرنے کے لیے زمینوں میں بسل بسل ہوگانے کے لیے پینے کے لیے اس طرح کی نیرے نکالی کیے دوستو یہ ہم ہالے جی جیل پہ پہنچ گئے ہیں اور بڑی خوبصورت لوکیشن ہے مہترین موسم آئے ہیں آپ کو ہم دکھاتے ہیں ہالی جی جیل میں خود بھی فرس ٹائم یہاں پر آیا ہوں اس سے پہلے یہاں پر میں نہیں آیا تھا دوستو آپ لوگوں کی خاطر آیا ہوں یہ ہالے جی جیل کا منظر ہے اور یہ انتہائی خطرناک جیل ہے یہاں بے تہاشا مگر مچ ہے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگر کوئی یہاں کا مقامی ملتا ہے تو ان سے معلومات بھی لیتے ہیں لیکن یہ وہ خونی جیلے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی نہ آنے کے لیے اس میں اترتا ہے تو وہ زندہ واپس نہیں آیا آج تک ابھی دیکھتے ہیں آگے دوستو یہ حقیقت ہے یہ افسانے دوستو یہ بینچز رکھیں جگہ جگہ پہ آپ یہاں بیٹھ کے ریسپی کر سکتے ہیں اگر کچھ کانا پکانا ہے کانے پینے کی پکانے کی جگہ بھی ہے اور ویو بھی اچھا ہے پکنک پوائنٹ بھی ہے صرف پانی میں نیچے قریب نہیں جانا ہے کیونکہ مگر مچوں کا خطرہ ہے اور مگر مچوں کی وجہ سے یہ جیل پوز زیادہ مشہور ہے باقی بہترین جگہ ہے پکنک کے لیے آئے آگے چلتے ہیں دکھاتے ہیں آگے آپ کو یہ دوستو حالی جیل صفائی اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں یہ ٹوائلٹس یہ نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے ٹوائلٹس ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت جگہ ہے فیملی پکنک کے لیے یا دوستو کے ساتھ ٹوائلٹس بنے میں دیکھیں دیکھیں میں نیچے کچھ پالا ہوا ہے جانور وائل لائف آجائے دیکھتے ہیں یہاں کروکوڈائل ہے کہ نہیں یہ جا کے چیک کرتے ہیں دوستو دوستو یہ کروکوڈائل یہاں پر یہ دیکھیں پانی میں بالکل خاموشی سے لیٹا ہوا ہے وائل لائف فالو نے جگہ ان کے لیے بنائی ہوئی ہے دیکھتے ہیں دوسرے میں آگے کروکوڈائل ہے کہ نہیں یہ سامنے دیکھیں پانی سے باہر زوم کرتا ہوں تھوڑا یہ یہ دیکھیں مگر مچ کتنا بڑا مگر مچ یہ دیکھیں دوستو یہ خطرناک قسم کا جنگل ہے جڑی بوٹی ہیں اور جنگل ہے تو اس میں جانا ہم جب آر رہتے تو اوپر لوگوں نے منع کیا کہ اندر جنگل کی طرف نہیں جائے مختلف جنگلی جانور ہو سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو لہٰذا آپ کو جس طرح بتایا جائے اس پر عمل کریں ہمیں کامی لوگوں کے کہنے پہ اپنی طرف سے آگے پیچھے کہیں نہیں جائیں کیونکہ گنا جنگل ہے دوستو یہ بھائی لائن انفرمیشن مولے پرندوں اور جانوروں کو تنگ نہ کریں یہاں مختلف قسم کے پرندے اور جانورے ہیں بھائی یہاں پر مچھلی کا شکار کر رہے ہیں بھائی جان اس جیل میں مگر مچ ہوتے ہیں ہر حلالی ہے یہاں پر میں ہوتل آپ لوگوں کو دیکھا ہوں یہ کلچر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف سن کا ہے سن کی پروپیٹی ہے یہ ہوتل ماشا اللہ بڑا سورت ہوتل بنائے ہوئے دوستو یہ اب ہم خالجی جیل سے کٹا کی طرف جا رہے ہیں لیکن کچھا راستہ ایڈوینچر لہذا ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ایڈوینچر کرنا ہے تو اس راستے سے جاؤ اور اگر شریفوں کی طرح جانا ہے تو پیچھے جاؤ پکے روزنے جاؤ ہم نے بولا یار اس راستے سے جائیں گے یہ راستہ اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں گے اور خود بھی دیکھیں گے لہذا ایک نام علوم راستے پہ جان راستے پہ جا رہے ہیں جس کا میں فتہ ہے کہ آگے نکلے گا ٹھٹے پہ لیکن ایک دو جگہ تین جگہ آگے سے کٹ سے جہاں میں پوچھنا پڑے گا یہ اپنا اندازہ لگانا پڑے گا اگر خود ہمیں ملا پتانے کے لیے ان سے پوچھ لیں گے نہیں تو اپنے آئیڈیے پہ ہمیں ٹھٹے کی طرف جانا ہوگا یہ خوبصورت منظر جین کا آلے جی جی اچھا دوستو اچھا دوستو ہم جا رہے ہیں اور یہ جیل بہت بڑی جیل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی بہت آگے ہم نکل آئے ہم رکھے ہم نے یہاں ایک جگہ پوچھا کہ بھائی ہم ٹھٹا کا راستہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دو کلومیٹر اور بھی آگے آپ نے جانا ہے اور اس کے بعد جینہ آگے ٹھٹا کی طرف ایک راستہ مڑ رہا ہے اس راستے پہ آپ نے جانا ہے لیکن یہاں کے خوبصورت نظارہ ہم دیکھتے بہا رہے تھے ہم سے رہا نہ آئے گیا ہم نے کہا کیمرے میں کیت کر کے آپ لوگوں کو یہ دیکھا دے انتہائی خوبصورت نظارہ مگر مچ یہاں ہوتے ہیں یہ ہمیں کافی جتنے لوگ یہاں پر ملے انہوں نے بولا ہے اور یہاں اوپر چھڑکے بھی آتے ہیں روڈوں پر بھی آتے ہیں لوگ احتیاط کرتے ہیں یہاں پر کافی اور یہ واقعی میں ایک خونی جیلے کافی لوگوں کی ایک کسی کی ٹانک آئی ہے کسی کو ہاتھ کھایا ہے اور کچھ بیچارے تو جان سے بھی گئے ہیں یہاں پر تو یہ واقعیات ایک کا دکھا نہیں کافی واقعیات یہاں پر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس جیل کو کونی جیل کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس جیل میں اترا ہے نہ آنے کے لیے تو وہ واپس نہیں آیا ہے صحیح سلامت یہ رستے پر آتے ہوئے ایک اور لوکیشن میں نے کہا ہے کہ جہاں آپ کو ایک سکتے ہیں لوکیشن آ رہی ہے یہ آدمی کا دل کرتا ہے کہ بس یہی پر رک جاؤں آگے نہ جاؤں اور یہی بیٹھا رہا ہوں یہ بڑی خوبصورت لوکیشن ایک اور اسی کچھے رستے پر آتے ہوئے تو یہ حالہ جیل کی خوبصورتی امید ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے تو یہ لیکی تو بیktی دوستو راہ نہیں ہے پانی کو دیکھ کے خطرناک پانی ہے مگر مشوں کا خطر ہے منع کیا گیا ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا آگے اس پانی میں اتر گیا یہ پانی اتر گیا ہے چلو چلتے آگے بھی ہم نے جانا ہے جی تو یہاں سے جانے کو نہیں کرتا ہے دل پورا دن یہاں پر آدمی بیٹھ کے گزارے اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلے لیکن مجبوری ہے ہمیں آگے بھی جانا ہے دوستو راہی دوستو راہی